تو جی ہاں فرینڈ یدی آپ کی موٹر جو ہے جلی نہیں ہے اور کیسے ہم اس کو پتا کریں یدی آپ کی موٹر جو ہے چلتے چلتے بند ہو گئی ہے اور اب نہیں چل رہی ہے تو ہمیں کیسے پتا کرنا ہے کیسے اس کو جو ہے ریپیئر کر سکتے ہیں تو اب بڑے ہی آسان اس کو جو ہے گھر پر آپ ریپیئر اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے کیا کیا ریجن ہو سکتے ہیں کس کس جگہ ایسی یہ خراب کیونکہ یہ جلتی بہت کم ہے کئی لوگ اس کو بینا جلے ہی یعنی کہ تھوڑی سی خرابی ہے اور فینک دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ موٹر جو ہے آج میری صبح سے کام نہیں کر رہی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں ابھی اس کو جو ہے لگا کر کے دیکھتا ہوں کیسے پتا کریں کہ یہ جلی ہے کی نہیں جلی ہوئی ہے اور یہاں پر یاد یہ سپارنگ نہیں ہو رہا ہے تو بھی آپ پورا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جلی ہے تو سب سے پہلے تو چیک کر لیتے ہیں اس کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے چنگاری سی تھوڑی سی آپ کو ساید نہ دیکھا پا رہا ہوں لیکن اس میں سے آپ نے دیکھی ہوگی تھوڑی سی چنگاری نکل رہی ہے نہیں کہ یہ موٹر صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے جام ہے یا آپ کی جام نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وائر ہے بہت ہی کمجور ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں سے سوٹ ہو تو آپ اس کو جو ہے وائر کو چینج کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس کو کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ یادی آپ کی ایسی سوچیشن ہو جائے یا موٹر کبھی پانی کم دے رہی ہو تو اس کی مین بجے کیا ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو نکال کر کے اس کو یہاں سے کھول لینا ہے تو اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارا کچھرا بھی فسا ہوا ہے جس کی بجے سے موٹر گھوم نہیں پاتی ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نہیں چلتی ہے اور کیا کیا بجا ہو سکتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ہمیں اس طریقے سے گھوما کر کے اور پھر کھینچ لینا ہے یہ جو اس کے ہک ہوتے ہیں اس میں یہ فس جاتی ہے آپ کبھی دیکھ لینا یادی آپ پہلی بار نکال رہے ہو تو اور یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کتنا کچھرا لگا ہوگا ہے دیکھیں اتنا لوٹ کی وجہ سے یہ جو ہے نہیں چل پا رہی تھی یہ جو ہے اس طریقے سے اسی میں گھوم کر کے چپک گیا تھا یہ کچھرا اور آپ اس کو ساب بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کئی جگہ پانی میں انتر رہتا ہے تو جہاں پر جو ہے تھوڑا کھارا پانی رہتا ہے تو اس جگہ اس پر بہت سارا جو ہے سفید سفید آ جاتا ہے اور تو آپ اس کو جو ہے یہاں سے اس کو کسی جو ہے ریت مال کی سہایتہ سے اس کو جو ہے چھٹا سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں اور اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی کچھرا تو نہیں فسا ہوگا ہے پرحال اس میں کوئی کچھرا نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا گندہ پڑا ہوگا ہے اس کو ہم ساف کر لیتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے یہ اس طریقے کا گردی ریت مال نہیں ہے اب میرے پاس اتنا ارجنٹی میں کہاں سے لانگا تو آپ اس کو بھی ساپ جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس کے جو چھیل ہیں ان میں گیف کم ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے پانی پورا نہیں پہنچ پاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے یہ جو ہے چمبک ہے اس لئے اس میں جو ہے یہ چپک چکا ہے اسٹیل کا تھا اے سوری لوہے کا ہوگا تو آپ اس کو کوشش کریں ریت مال سے ہی ساف کریں نہ کہ کسی لوہے کے وہ گنجا بغیرہ ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لگا دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ موٹر جو ہے ہماری چالو ہوتی ہے یا نہیں اس کو اس طریقے سے گھمانا ہے کہ یہ ہک میں جو ہے فس جائے ایسا گھان دیتے ہیں اور یہ جو ہے فس جاتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس کو چلا کر کے اور یہاں پر دیکھیں میں اس میں بتاؤں دو مشٹک ملی تھی کیا ایک تو اس میں کچڑا فس گیا اس کی بجائے سے موٹر پر پڑا لوڈ لوڈ پڑا تو جو تار میں کرنٹ تھا وہ فلو نہیں ہو پایا جس کی بجائے سے یہاں پر اسپائرنگ ہوئی اور چٹکنی سے یہ وائر جو ہے جل چکی تھی تو میں نے فرحال دیکھ لیا تھا لیکن پھر بھی میں نے باہر اس کو چلا کر دیکھا تو یہ نئی بھوم رہی تھی لیکن اسپائرنگ کر رہی تھی تو اس کا مطلب تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں لگا کر کے تو یہ جو ہے چل چکی ہے لیکن ساعدہ آپ کو آبا سنا ہی آ رہے گی تو یہ جو ہے آپ پوری طریقے سے کام کرنے لگی ہے تو آپ جو ہے اس کو اس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں بڑے ہی آسانی سے اس کو فینکنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے ساف کر لیجئے اچھے سے کیونکہ کئی بار تھوڑی سی بھی فس جائے تو یہ موٹر جو ہے گھومتی نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے سے پہلے ساف کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے آپ چلائیے گا تو یہ جو ہے ہنڈرٹ پرسنٹ پر کرے گی تو فرینٹ ویڈیو کیسے لگائیتے ہیں اچھے لگاؤ تو لائک کیجئے اور نئے ہیں تو سسکرائب